جو حقیقت ہیں جو آج میں آپ سے بولنے والا آپ لوگوں کو بھی بتا ہے کرونا وارس اللہ ہے کتنی بھیانک بیماری ہیں پھر بھی لوگ گھر سے نکلنا ہیں ماننے رہے جماعتی لوگ سالے ہسپیٹل میں تھکتے ہیں ڈاکٹر کو مارتے ہیں موسڑی والے ان کے لئے کچھ لکھا ہم نے سننا یہ یہ دیتھ لڑے چونو تیوں سے یا تم جیسے چوتیوں سے حرکت ایسی کر رہے ہو مارو تھا لوگ کو جوتیوں اکیس دن کا لگڑم کیا گھر میں تم سے نہ رکھا گیا پوری زندگی کرتے کیا تھے اکیس دن جو کھایا یا اکیس دن جو کھایا نہ گیا جماعتیوں کی حرکت دیکھو گند کی سالے فیلا رہے ہیں گھر میں ان سے بیٹھا نہ جائے بوسڑی والے مارا رہے ہیں مندر میں ہے تھالے مجزتوں میں بھی تھالے گھر میں جن سے نہ بیٹھا گیا وہی ہیں پوسڑی والے گلت بولنے کوئی مطلب نہیں مطلب حرکت ایسی کرنا لگا تو کیا گیا ہے بولنا پڑنا ہے اس سمجھ لگتا ہے مجھ کو ڈاکٹر ہی بھگوان ہے کچھ چمن چوتی ہیں ایسے جو بن رہے مہان میری ہاتھ چوڑ کر گنتی ہے مت بڑا کو رونا گنتی ہے دیش کی جو بھی گنتی ہے کم ہونا جائے گنتی ہے گھر میں بی بھی بھی سنتی ہے نزاب الدین میں فسے لوگ تھے نکلے افیکٹڑ ہوئے کورنا گئے وہ ادھر دور روڈ چلے گئے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ان کی ویسے کتنی جانے جا سکتے ہیں خطو جائیں گے جائیں گے لوگوں کو بھی لے جائیں گے سمجھ نہیں آرہا ان کے جماعتیوں کو پکڑو بوسڑی والوں کو جکڑو مولانا کو بھی پکڑو اس کی جان تو ہر لکڑو یہ یہ میرا کوئی موٹیو نہیں تھا غلط بھولنے کا بس لوگوں نے بلوایا ہے پین میرا چلوایا ہے جو کبھی لکھتا نہیں تھا اس نے لکھنا بھی چالو گئے اچنی گندگی فیلا رکھی ہوں کیا ہو مل کے رہو ایک ساتھ رہو سب رہو ساتھ اب اگر کورونا سے اگر کچھ لوگ افیکٹڑ ہوگے وہ تو جائیں گے سالے تم تھوڑی بچے جاؤگے جو فیلا رہے ہیں تو ساپ رہو سرکچیت رہو اور گھر میں رہو stay home and thank you so much سننے کے لئے and جائے ہن جائے بھارت